مطلب ہمارے سکول کالیج کے جو اچھے میچز ہوتے تھے کمپیٹیٹیو بوسے سکولوں سے یا کالیجز سے اس میں اس سے زیادہ بندے آ جاتے تھے میچ دیکھنے کے لیے کہ جی واہ مزدار میچ ہوگا یہاں تب بلکل ہی خالم خالی اور خالی ایک درسے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اور کوئی عجیب و غریب قسم کی یہ مینجمنٹ ہے کوئی ان میں شرم آیا نہیں ہے سٹیڈیوم میں آپ کو ڈونڈنا پڑتا ہے ایک ایک کر کے کہ کہ کہاں پر بندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے مل جائے بندہ چار الکروڑ کی عبادی میں دو ہزار لوگ بھی سٹیڈیوم میں میچ دیکھنے نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ کبرستان میں پی ایسال کے میچز ہو رہے ہیں یہ پلے آف چل رہے ہیں جناب پی ایسال کا پاکستان سپر لیگ پلے آف اور اتنے گندے گندے نظارے آ رہے ہیں کوئی ہے کوئی نہیں بندہ ازار دوزار دوبک کے کئی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں باقی خالم خالی یہ بہت بڑا تماشا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے موپر کہ بھائی کچھ پہے لاؤ بعض پویلین میں تو انکلوجس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر بال چلے گی تو کھلاری کو خود لا کے دینے پڑے گی مطلب اتنے برے حالات سٹیڈیم کے کوویڈ دور میں نظر نہیں آ رہے تھے جتنے اب پاکستان سپر لیگ میں نظر آ رہے ہیں اگر تیز ہزار کی کپیسٹی ہے وہاں ڈیڑھ ہزار بندہ بیٹھا ہے وہ تو ایسا ہی لگے گا نا ہٹے کی پرات کے اندر نمک کو ڈون لیں آپ کہاں سے ڈونیں گے پرات میں آپ کو ہٹا تو نظر آئے گا نمک نظر نہیں آئے گا سپر لیگ اور کرکٹ کے ساتھ محبت پاکستانیوں کی بہت ہے پھر اس بار کیا ہوا جب آپ پرانی بندوکے کھلائیں گے نا تو یہی حال ہوگا وہ کرکٹر جو دوسری لگوں میں کوچ ہیں آپ کی لگ میں فری میں تم لوگ جو ہے ٹکٹس اناؤنس کر چکے ہو نہیں آئے لوگ پھر بھی تو تم لوگ نے جو ہے وہ کراچی میں ہی میچ رکھے اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ابھی فائنل میچ جو ہے وہ بھی کراچی میں ہی ہونا ہے تین دن ہو چکے ہیں بھائی فائنل میچ کی ٹکٹس کھلی ہوئی ہیں لوگ لے ہی نہیں رہے پیسی بھی سر پوکڑ کے بیٹھا ہوئے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے پلی آفز کے ٹکٹس کسی نے نہیں لیے ادھر ڈبلیو پی آل کا فائنل ہونے جا رہا ہے ٹکٹس ساری کے ساری چلی گئی ہیں آئی پی آل کے ساری ٹکٹس پہلے سے جو ہاں وہ بک ہو چکی ہیں اور یہاں پر جوہاں لوگ آئی نہیں رہے اور ادھر سے پی سی بھی بلکل نالائک دوستو پاکستانی میڈیا اس سے میں ریپورٹ کر رہا ہے کہ پی ایس ایل یعنی جو پاکستان کا سوپر ٹورنمنٹ ہے کرکٹ کا پاکستان سوپر لیگ انہوں نے نام رکھاتا اور جب یہ سٹارٹ کیا گیا تھا تو یہ سوچ کے اس کو ایسے مارکٹ کیا گیا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بیسٹ دنیا کی بہترین کرکٹ لیگ ہے اسے آئی پی آل سے کمپیئر کیا جا رہا تھا لیکن سیچویشن ایسی ہو چکی ہے کہ باہر والے تو بھولی جاؤ خود پاکستان ہی پی ایس ایل دیکھنا پسند نہیں کر رہی پاکستان میں اگر پی ایس ایل کی ویورشپ کی بات کریں تو وہ اول ٹائم لو پہ پہ پہنچ گئی ہے ٹی وی میں بھی کوئی پی ایس ایل کو نہیں دیکھ رہا ہے جب فری میں دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پہ تو بھی نہیں دیکھ رہے لوگ اور اگر بات کریں ٹکٹ لے کے لائیو دیکھنے آنے کی گراؤنڈ میں تو وہ تو بھولی جاؤ لٹرلی جہاں پی تیس ہزار لوگ بیٹھ سکتے ہیں مشکل سے اس میں دو ڈھائی ہزار لوگ بیٹھے ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کلسٹر میں کہیں چار بیٹھے ہیں پھر بیس فٹ دور ایک دو اور بیٹھے ہیں اس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے سٹیڈیم ماشاءاللہ سے ایسا بھرا ہوا ہے ایسا بھرا ہوا ہے اب پوچھئے مت ایک ایک بندہ بھی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اتنا بھرا ہوا ہے سٹیڈیم بندہ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے یار کیا بات کر رہے ہیں لکھ لانت ہے ان پہ دو پہ دو بیٹھے ہیں یہ گودوں میں بٹھائے ہوئے ہیں یہ پلی آف چل رہے ہیں جناب پی ایسا کا پاکستان سپر لیگ پلی آف اور اتنے گندے گندے نظارے آ رہے ہیں کوئی ہے یا کوئی نہیں بندہ ہزار دو ہزار کی دوبک کے کئی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں باقی خالم خالی اوہ بے شرم ہو جب وہاں پہ بندہ کوئی نہیں آتا یا تم نہیں لہا سکتے کوئی وجہ ہے تو جہاں پہ آتے ہیں تم ادھر لے آؤ اوہ پندرہ ہزار ہے یا اٹھارہ ہزار ہے جتنی بھی کپیسٹی ہے پرنڈی میں سٹیڈیم پہ بھرا ہوا اچھا لگتا ہے وہ کوئی مزہ تو آتا ہے دیکھ کے بلکل ایسا کہ جیسے کبرستان میں میچ ہو رہا ہے گریب یارڈ میں میچ ہو رہا ہے اس طرح کی صورتیں آلے ہیں مطلب ہمارے سکول کالج کے جو اچھے میسز ہوتے تھے کمپیٹیٹیو دوسرے سکولوں سے یا کالجز سے اس میں سے زیادہ بندے آ جاتے تھے میچ دیکھنے کے لیے کہ جی واہ مزہ دار میچ ہوگا یہاں تو بالکل ہی خالم خالی اور خالی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اور کوئی عجیب و غریب قسم کی یہ منجمنٹ ہے کوئی ان میں شرم ہویا نہیں ہے کچھ کچھ نہ کچھ یہ کریں اور کوئی تم پاکستان کا جو سپر لیگ کا جو پہلی اب دوسرا جو کلیم کرتے تھے پہلی وہ تیسے چوتھے تم اس کو کھٹے لائن میں بلکل دلدل میں گھسا کے پھر دم لیں گے کیا سو ہوتا ہے وہاں میچ رکھنے کی جہاں بندے کوئی نہیں آتا رکھو کہیں اور پہ میچ رکھو ملتان میں رکھو میچ کپنڈی میں رکھو تو لاہور کیوں میں وہاں میں بھی ٹھیک بندے دے اب یہاں پہ تو یہ نکلتی نہیں گھروں سے کیا فیدہ یہاں پہ میچ رکھنے کا کیا کچھ پاگل کا بچہ ہے جو اس طرح کی لانتی پیچ اس طرح کی پھٹیچر پیچ اس طرح کی گھٹیا پیچ آپ نے کبھی دیکھا کہ پلے آف کا میچ اور اس طرح کی رینگ ٹرلر پہ گرا دیا جائے اب پاگل کا بچہ جو ہوگا یہی وجہ آتے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے is being run by کرکٹنگ illiterates اگر کوئی ایک آج کھیلا بھی ہے کمالشیا پالشیا کوئی ایک بھی ایسا پلیئر نہیں ہے ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں جس کو کرکٹ کی نوہ ہو جس نے کرکٹ میں کوئی نام بنایا ہو جس نے کرکٹ کھیلی ہو جسے کرکٹ کا بتا ہو کوئی گھدے کا بچہ کوئی اُللو کا پٹھا کوئی نلائک کوئی سٹوپیڈ کوئی نانسنس کوئی گھٹیا آدمی بھی اس طرح کی پٹا آپ تو گراوڈ کی بات چر رہے ہیں پہلے تو آپ پیچ کی بات چر رہے ہیں بھائی پیچ دیکھیں آپ پندرہ بھیج رن اوپر کریں میچے کریں یار پاول ہے کیاڈمور ہے بابر ہے یہ پیچ دیکھ سے اتنے والی نہیں تھی جتنے رنگز کی ہیں انہوں نے یار اس بان جات یہ ابھی دوسری نگ آنے دیں آپ کو پتہ لگ جائے گا پچھ کے بیٹے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک دم ڈیڈ ویور ہیں وہ کہاں سے پی سی بھی پکڑ کے لیا ہے یہ یہی جانتے ہیں لیکن پی ایس ایل اس سمیں فلوپ ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان میں اگر پی ایس ایل فلوپ ہو جاتا ہے اصل میں فلوپ ہونے سے پہلے ہوگا یہ کہ پی ایس ایل کو ایک بار یہ ری برینڈ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے جو کی اس سمیں پی سی بھی لگا ہوا ہے کہ کیسے بھی کر کے اسے چلایا جائے ابھی حالی میں میچ تھا اور پی ایس ایل میں پاکستانی جو ان کے فلیگ شپ کرکٹرز ہیں جیسے کی بابر آزم ہے شاہین افریدی ہے یا ریزوان ہے ہائی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ایسی سچویشنز میں ہمیں میچ کروانا پڑ رہا ہے جبکہ ریالیٹی یہ ہے کہ بہت ہی سستے سستے ٹکٹ ہیں اس کے باوجود لوگ پاکستان کی کرکٹ دیکھنا پسند نہیں کر رہی بابر شاہین یہ جو ان کے ٹوپ کلپ جو ٹوپ پلیئرز ہیں جو گنے چونے پلیئرز ہیں پاکستان کے ان کو دیکھنے ہی پاکستانی آ نہیں رہی ہے میدان میں سٹارٹ کیا تھا آئی پی ایل سے کمپیٹ کرنے کے لیے وہ اتنی بری طرح بیزتی کروا کے بند ہوا ہے پی ایس ایل کے فیلیر کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز تو بھولی جاؤ جو نیپال کے کھلاڑی ہے یا جو بنگلہ دیس کے کھلاڑی ہے جو سری لنکا کے کھلاڑی ہے وہ بھی پاکستان سوپر لیگ میں آکے کھیلنا پسند نہیں کر رہی ایسے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہے پی ایس ایل کو لے کر اس پہ آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے مل جائے